مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سورتوں میں عام طور پہ اللہ تبارک وطالعہ نے عقائد سلاسہ پر گفتگو کی ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو سمارا ہے سورت التقاثر کے اندر جو علم عظیم کا ذکر ہے علم عظیم ہاں علم عظم تو علم عظم کا ذکر ہے اور وہ علم ہے علم آخرت کہ آخرت کا یہ وہ علم ہے کہ یہ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا کا تو علم حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آخرت کا بھی علم انسان حاصل کرنے کے بعد گوہ ہے کہ اس علم کی روشن میں آخرت کو بھی دیکھ لیتا ہے گوہ ہے کہ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے بھی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو علم و معارف اس پر کھول جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر علم عظم کا ذکر ہے اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو یہ حقیقت مل جاتی ہے کہ تکاثر یعنی کسرت کی جو ہرس ہے یہ انسان کے کسرت کی ہرس ہوئے قنات میں بدل جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ قبر کا علم حشر کا علم آخرت کا علم جب یہ ساری چیزیں کھلتے ہیں یہ دریچے کھلتے ہیں اور پھر علم کی تین منزلیں ہیں ایک علم اليقین ہے ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے علم الیقین کا مطلب ہے کہ یقین کا علم کہ آپ کو مثلا یقینی طور پر یہ بات پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو یہ علم الیقین کا درجہ ہے پھر اس سے اوپر کا درجہ عین الیقین ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو آگ میں جلتا ہو دیکھیں آپ کاغذ آگ میں ڈالتے ہو جلتی نظر آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اہن و یقین ہے مشاہدہ کا علم ہے اور تیسرا ہے کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا تو آگیں جنے جلایا تو آپ نے ہاتھ کہنچا تو یہ حق و یقین ہے یہ تجربے کا علم ہے تو علم کے یہ جو مراتب ہیں اس کی حقیقت اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے اور مقصد یہی ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف دنیا کی حقیقت کو جان جاتا ہے بلکہ یہ ہے کہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی سمالنے کی فکر کرتا ہے اس لئے اس کی پہلی آیت میں یہ حقیقت بتا دی کہ الحاکم التقاسر کہ تم لوگوں کو غفرت میں ڈال رکھا ہے تقاسر کی حرص رہ یعنی ہر چیز میں تم تقاسر چاہتے ہو حیات میں بھی صحت میں بھی دولت میں بھی منصب میں بھی طاقت میں بھی تقاسر چاہتے ہو یہ تمہارے اندر کے لالے جو حرص پیدا ہو گئی ہے کہ دولت ہو تو اور بیشمار ہو طاقت ہو تو اور بیشمار ہو قوت ہو تو اور بیشمار ہو اقتدار ہو تو اور بیشمار ہو تو گویا کہ آگے سے آگے یہ نہیں کہ جتنا ہے اس کو یوٹلائز کر لیں عدل و انصاف کی چھتری کے یہ نیچے اور اپنی منزل کو عبور کر جائیں اس کو یوٹلائز کرنے کے وجہ مزید کی حرص میں پڑ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہے اس کو یوٹلائز کرنے پاتے اور مزید تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ عمر ختم ہو گئی قبریں آ گئیں اس لئے کہہ دیا اللہ حق کو متقاسر غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں تقاسر کی حرص نے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی مطلب قبروں میں جا گی رہے تو تمہیں منزل ملی نہیں بہتر یہ تھا کہ جتنا ہے قناعت کے ساتھ اس کو یوٹلائز کر لیتے اور اپنی منزل کو پا لیتے یا تو حق کر چکے ہوتے زندگی کا لہذا لے کہ یہ غفل حج ہے یہ تم لوگوں بڑا بات کیے ہوئے ہیں تو گوئے کہ اس حقیقت کو اس میں واضح کر دیا